پہتہ نہیں کیا لکھتے ہیں آپ کے قرآن تو پورا برکت سے بڑا ہوا ہے لیکن خاص رزق حلال کے لیے مال میں برکت کے لیے دو چیزیں ہیں ایک تو حضور نے فرمایا کہ صورت الواقعہ پڑھا دی یعنی ہر رات سونے سے پہلے اب مغرب کے بعد پڑھو یہ اشاہ کے بعد تو جو صورت الواقعہ نے فرمایا ہے پڑھیں گے اللہ ان کو فاقع نہیں دے اسی طرح آثار صحابہ میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے امیر الوہنین تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی مار ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے سلام کی اور پوچھا کہ ما لا تشتتی کیا تقلیف ہے ان نے فرمایا ذنوبی مجھے گناہوں کی تقلیف ہے فرمایا ما تشتہی کیا چاہتے ہو ان نے کہا رحمت ربی میں اللہ کی رحمت چاہتا تو اب حضرت عثمان نے فرمایا میں مردین منورہ سے اپنا شاہی طبیب بھیجو تیرے پاس تو حضرت عبداللہ نے سرائی من الطبیب کا درعانی طبیب نے وجہ دیکھا ہے طبیب کیا کہتا ہے ان نے کہا طبیب کہتا ہے یعنی طبیب اللہ کی ذات ہے حسنت شفاہ دینے والے وہ ہیں کیونکہ تھوڑی سے مراز بھی تھے ان نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں اب اللہ کا شکر ہے بیت المان میں بہت کچھ ہے میں آپ کے لئے کچھ رقم بیج دوں ہا دیا ان نے مرمیہ حضرت جب میں تندر استاد تو ان نے قوی نہیں بھیجا اب موت کے قدارے میں پیسوں کو کیا کروں گا تو ان نے مرمیہ حضرت بندیت باری لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں ان کے کام آئیں گے پیسے فرمیں علم دہنہ صورت الواقعہ میں نے اپنی بیٹیوں کو صورت الواقعہ یاد کرائی ہوئی ہے ان کو فاقہ نہیں ہوگا کبھی تمہارے پاس پیسے بھیجنے کی کوئی جدورت نہیں تو اس لئے ایک بات تو یہ ہے کہ صورت الواقعہ ہر مسلمان مرد ہے عورت ہے کو پڑھا کریں یاد نہیں یہ تو قرآن کھول کے پڑھنے اور رزق کے لئے دوسری چیز کیا ہے استغفار کہ جتنا ہو سکے استغفار کیا کریں استغفراللہ 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 تو یہ بھی اللہ کی قرآن میں ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں تم اپنے رب سے معافی مانتے ہو استغفار کرتے ہو یمددکم بے اموال ورنی میں تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا اولاد بھی بڑھا دوں گا اولاد بھی بڑھا دوں گا